موسیقی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دواز زہرہ کیس میں سب سے بڑی جو اہم پیش رفتہ سامنے آئی تھی وہ یہ کہ مہدی کازمی جو دواز زہرہ کے والد ہیں ان کے جانب سے ڈسٹرک اینسٹیشن جلد شرکی کے عدالت میں تفتیشی افسر تبدیل کرنے سے متعلق ایک درخواست دائی کی تھی جبران ناصر جو ان کے وکیل ہیں ان کے توصل سے جس میں انہوں نے یہ درخواست میں یہ موقع پک تیار کیا ہے کہ وہ جو تفتیشی افسر ہیں وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رکھے ہیں ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے جو تفتیش کی ہے پورے کیس میں وہ ٹھیک نہیں کی ہے انہوں نے پہلے بھی ان پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس تفتیش افسر پر اعتماد نہیں ہے وہ انہوں نے درخواست دائی کی تھی درخواست میں انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی انویسٹیگیشن ایس ایسٹ انویسٹیگیشن اور دیگر کو فریق بنایا تھا جس پر عدالت نے کل اس پر باقاعدہ طور پر نوٹیسز جاری کر دیئے تھے انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی انویسٹیگیشن کو بھی آئندہ سامات پور کا جواب طلب کر لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے بھی جواب طلب کر لیا اور جو ہے اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہے شانی صاحب اس سے بھی یہ جواب طلب کر لیا ہے اب ان کو اپنے تفتیشی افسر پر اعتماد کیوں نہیں ہے مہدی کازمی یہ شروع سے موقف اکتیار کر رہے ہیں کہ جو پولیس کا رویہ ہے وہ ایک تو ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ جو پہلے ہائی کورٹ میں ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی جب ملاقات ہوئی چین سے چار میں تو پولیس کے مطلب کتاروں میں جوان کھڑے تھے اتنا پریشر والا ایک محول بنایا گیا تھا اتنا حراس والا محول بنایا گیا تھا کہ ان کی بیٹی سے وہ ملاقات ہو نہیں پائی ایک تو یہ دوسری بات جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو مرکزی ملزم زہیر ہے اس کو انہوں نے شروع سے لے کر اب تک شامل تفتیشی نہیں کیا حالانکہ دوسرا کیس ہے نمرہ کازمی والا اس میں انہوں نے شارک کو گرفتار کیا پولیس نے بادزاں ان کو عدالت میں پیش کیا 164 کے بیان کے باوجود وہ عدالتی ریمان پر جیل میں رہے اور کمو بش کوئی ڈیڑھ ماہ تک وہ جیل میں رہے ڈیڑھ ماہ کے بعد ان کی پھر زمانت ہوئی 50,000 میں زمان کے بعد اب جو ہے وہ باہر آگئے ہیں ابھی تک کیس جو ہے ایڈر ٹائل ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھائی ایک کیس میں آپ نے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا ہے جیل بیج دیا ہے لیکن ہمارے والے کیس میں آپ نے زہیر کو ہاتھ تک نہیں لگایا آپ کو زہیر نے آپ کو اپنے زہیر کو شاملے تفتیشی تک نہیں کیا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں پولیس جو ہے جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے پولیس غیر جانبدار اس پورے کیس میں نہیں ہے اس لیے انہوں نے آج سن کو بھی خط لکھا تھا غلان بی میمن کو اور وہ خط بھی اس سے متعلق ہم نے آپ ویڈیو بنائی تھی آپ ہماری یوٹیوب چینل میں سرچ کر سکتے ہیں خط میں انہوں نے یہی کیا تھا کہ پولیس نے جو سی کلاس چالان پیش کیا عدالت میں وہ تفتیش مکمل نہیں کی ہے بہت سے چیزیں انہوں نے جان بوجھ کر انجانے میں مس کر دی ہیں اور پورا جو سی کلاس چالان ہے وہ چالان صرف دو باتوں پر انحصار کرتا ہے ایک تو یہ کہ لڑکی کا ون سکری فور کا بیان اور دوسرا میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ تھی جس میں دعا کے زہرہ کے عمر جو ہے سترہ سال بتائے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اتنا حساس کیس ہے لڑکی نے بیان دیا کہ وہ ٹیکسی کرا کر جو ہے لاہور گئیں وہ ٹیکسی ڈرائیور کا بیان کا ہے آپ نے کہا ٹیکسی ڈرائیور کو حراسک میں لیا تھا بعد میں لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی وہ انہوں نے رکشہ پکڑا تھا رکشہ پکڑ کر وہ آگے گئی تھی آپ نے کیا رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لیا نہیں لیا اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ زہیر سے جو ہے تین سال سے رابطے میں تھی کیا آپ نے زہیر کا موبائل فارض کے لیے لیا نہیں لیا مطلب وہ پوری جو چیزیں ہیں جو ایک انرسٹیگیشن میں شامل ہونی چاہئے وہ تفتیش افسر نے شامل نہیں کی اور چالان جو ہے سی کلاس کر کے پیش کر ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جو تفتیش افسر نے دس ملزمان پکڑے تھے اس میں ایک خاتون کی شامل ہے جو لنک کا عدالت ہے انہوں نے ان کو رہا کر دیا تھا ان کا بھی کوئی رول نہیں بتایا ان میں ایک رول ہوتا ہے کہ بھائی ان کا رول کیا ہے اس کیس میں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ سہولتکاری میں شامل ہیں یہ بھیلانے اور پسلانے میں شامل ہیں یا انہوں نے زہیر کی مالی مدد کی ہے زہیر کو چھپانے کی کوشش کی ہے جب ایسا رول نہیں شامل تھا تو عدالت نے ان کو رہا کر دیا تھا ایک تو یہ اب جو دو ملزمان گرفتار ہیں جس میں ایک نکاح خواہ ہے اور ایک جو ہے وہ مبینہ دور پر جو ہے گواہ ہے ان کو بھی تفتیش افسر نے اپنے پچالان میں بے قصور کہا رہے کہ یہ جو ہے اس کیس میں ان کا کوئی رول نہیں بنتا ایک تو یہ چیز دوسرا یہ سنچال ڈسٹینڈ میرچ ایکٹ کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ غیر موثر ہے چونکہ شادی جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے اس سے قبل بھی جب عدالت میں یہ معاملہ جو ہے وہ آیا تھا تو عدالت نے تفتیش افسر سے استفسار کہتا شروع شروع میں کہ بھائی آپ نے کہا چالان جو نکاح نامہ ہے کہ اس کو ویریفائی کروایا ہے نادرہ سے یہ وہ تو شروع سے لے کر پولیس کا رویہ یہ ہی رہا تھا اس لئے انہوں نے جو ہے عدالت میں باقرات اور پر درخواست بھی دائے کہ بھائی یہ تفتیش افسر جو ہیں آپ تبدیل کریں ایک تو یہ اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اتنا حساس کیس ہے اتنا ایک منہوں سمجھے کہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اس میں تفتیش افسر آکٹر میڈیا میں یہ بیان دیتے ہیں اور ہم نے بھی بیان چلوایا تھا آپ نے ہمارے یوٹیوب چلنے میں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری بیان دیتے ہیں کہ لڑکی نے خود کہا ہے کہ زہیر بے قطور ہے زہیر سے انہوں نے پسند کی شادی کہ اس کے لئے زہیر کو حراسط میں لینا کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ نے نمرہ غازمی میں بھی دیکھا نمرہ غازمی نے بھی یہی کہا کہ وہ شارک مجھے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں جب تک آپ نے حتمی چالان عدالت میں جوان نہیں کرایا تب تک آپ نے زہیر کو چھوڑا کیوں بلکہ چھوڑا کیا آپ نے زہیر کو حراست میں نہیں لیا تو یہ اس درخواست پر ایک اہم پیش رفت جائی تھی کہ عدالت نے جو ہے ایڈیشنل آئیڈی کراچی انرسٹیگیوشن کو بھی نوٹس جاری کیا آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ساتھ ساتھ انرسٹیگیوشن کو بھی نوٹس جاری کر کے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا خود دفتیش افسر کو بھی نوٹس جاری کر کے آئندہ سماعت پر جواب طلب اب دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر وہ اپنے کیا جواب دیتے ہیں اچھا ایک اور چیز میڈیکل بورڈ سے متعلق جو انہوں نے کل میڈیکل بورڈ میں کیا کچھ جواب نے بتایا میڈیکل بورڈ کا اجلاس منقل کیا جاتا ہے دس رکنی ماہرین آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہال میں دیکھتے ہیں دعا تو ہے ہی نہیں اور جب آکر دفتیش افسر بتاتے ہیں کہ جی دعا کے لیے تو ہم نے محکمہ داخلہ سن کو لکھا ہے لیٹر محکمہ داخلہ سن جو ہے محکمہ داخلہ پنجاب کو لیٹر لکھے گا بات میں جو میں اجازت مل لے گی تب ہم جائیں گے اور واپس ان کو لے کر آئیں گے مطلب اللہ بچوڑا پروسس جو ہے انہوں نے بتایا تھا ایک تو یہ کہ بھائی جب آپ کی ایک پلیننگ نہیں تھی تو آپ نے میڈیکل بورڈ کا اجلاس محکمہ داخل کیا کیسے کروایا یہ بڑی چیزیں سوالیاں نشان ہیں لیکن جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے مہدی کاظمی نے اس پر اہم پیش رفت ہے اور سپریم کورٹ کے بعد یوں سمجھ رہے ہیں کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہے ان کو ہر قدم پر فتح مل رہے ہیں سپریم کورٹ کے بعد جولیشل میجسٹریٹ سیشن کورٹ میں بھی نوٹس جاری ہو چکے ہیں اب دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آئندہ سماعت پر اور اس کیس میں اب کیا ہونے جائے گا وہ تمام طرح اپ ڈیٹس جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ جو بیل آئیکن بٹن ہے وہ دمائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس بہنچیں بہنچیں